بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اقرام السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں اس سے نئے پروگرام میں جس میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ وہ شخصیتیں جنہوں نے امام مہدی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی ہیں آخر وجہ کیا تھی خود ان کے اندر اس شخصیت میں کوالٹی کیا تھی اچھا ہم اور آپ ملاقات کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے یا امام جو ہیں وہ فقط علماء سے ملاقات کرتے ہیں ایک مخصوص یا دیگر اور بھی مذاہب ہیں ان کے ماننے والے ہیں یعنی غیر مسلم سے غیر شیعہ حضرات سے بھی کیا امام ملاقات کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ سارے واقعات جو آئے ہیں اس میں حقیقت ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں دیئے دیجے کر کے ہم پہنچاتے رہیں گے آج انشاءاللہ ایک عظیم شخصیت کے سلسلے سے ہم گفتگو کریں گے جن کا آپ نام اس طرح سے جانتے ہیں کہ جناب مقدس اردبیلی اب ان کا فول نیم کیا ہے ان کے امام کیسے ملاقات اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے ہمارے ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت علی اسلام المسلمین آلی جناب مولانا سید زکی حسن صاحب قبلہ آئیے ملاقات کرواتے ہیں آغاز سلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ملاقات امام زمانہ علیہ السلام اور یہ پہلا اپیسوڈ آپ سے ہم کر رہے ہیں سب سے پہلا سوال ہم یہی پوچھ لیں تو ذرا اچھا ہوگا خود ہمارے ناظرین کے بھی ذہن میں کہیں اگر یہ شبہ ہو تو نکل جائے اور خود ہے یعنی بات ہی کچھ ایسی ہے کہ شبہ پیدا ہوگا یہ حدیث کہیں نہ کہیں ہمارے ناظرین نے اور ہم نے تو بقاعدہ پڑھی بھی ہے کہ خود امام زمانہ علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے امام سے تو اس کو جھٹلا دو اور ہمارا یہ پروگرام اسی بیس پہ ہے کہ امام سے کن کن شخصیتوں کی ملاقات ہوئی تو یہ بضاہی ایک ٹکراو سا لگ رہا ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب اس سلسلے میں خوش نصیب ہیں کہ اس منجی بشریت اور ساری دنیا کو نجات دینے والی شخصیت سے متعلق گفتگو اور ان سے ملاقات کرنے والے خوش نصیب افراد کا ذکر کر رہے ہیں جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو یہ حقیقت ہے کہ تقریباً اس سے متعلق ایک توقیع مبارک ہمارے آخری امام سے وارد ہوئی ہے توقیع یعنی؟ توقیع اس خط کو کہا جاتا ہے کہ جو سرکار ولی عصر جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف سے اپنے نمائندوں کے لیے صادر ہوا معمولاً بقیع امی اتھار اور آخری امام کے درمیان یہ ایک امتیاز ہے کہ آخری امام کے خطوط کو توقیع نام دیا گیا ہے اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو کہ بقیع امی اتھار کے خطوط واسطوں سے پہنچے کسی شخص کے ذریعے سے اور آخری امام کے یہ خطوط جو ہم تک پہنچے ہیں وہ اس انداز میں پہنچے کہ جن تک پہنچا ان کو بھی زیادہ تفصیل یعنی کسی شخص کے ذریعے سے چونکی نہیں ملا اور ڈائریکٹلی ان تک پہنچا ہے لہٰذا ان خطوط کو توقیع کہا جاتا ہے حضرت کی توقیع مبارک جو آپ نے اپنے آخری نائب علی بن محمد سماوی ان کے لیے صادر فرمائی تھی اس توقیع میں آپ نے یہ جملہ فرمایا ہے وہ تقریباً وہی جملہ جو آپ نے فرمایا لیکن ذرا سے ڈیفرنس کے ساتھ مولا نے یہ جملہ فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعَتِي إِلَا شِعَتِي مَنْ يَدْعِي الْمُشَاهِدَةِ اور آخر میں فرمایا فَهُوَ كَذَّابٌ مُفْتَرٌ مولا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ہمارے کچھ ایسے چاہنے والے ماننے والے ہوں گے جو مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کریں گے جو یہ بات کہیں گے کہ میرا ایک تعلق ہے امام سے اور میں جب چاہوں امام سے ملاقات کر سکتا ہوں مولا فرماتے ہیں کہ جو جو اس طرح کا دعویٰ کرے جو یہ کہے کہ میں مثلا شام کو چار بجے اپائیمنٹ ہے میں ملاقات کروں گا امام سے مثلا فرائیڈیس کو میں جاتا ہوں امام سے مل کے آتا ہوں مثال کے طور کے پر میں شعبان کے مہینے میں ہمیشہ امام تک پہنچ جاتا ہوں اس قسم کا اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے فہو کذاب یہ جھوٹا ہے مفتر اور جھوٹ اور بہتان کو منصوب کرنے والا ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ شاید اس آخری جملے کے ذریعے سے امام نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ ساری قوت و طاقت اللہ کے پاس ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہے اپنے امام سے ملاقات کرے بلکہ یہ امام کے اختیار میں ہے کہ جس سے جب چاہے ملاقات کے لیے اس کو بلائیں اس کو ملاقات کا شرف دیں تو اب میں واضح کر دوں اپنے تمام ناظرین کے لیے کہ جو روایتوں میں منع کیا گیا ہے وہ اس انسان کے لیے جو ملاقات کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس سے ملاقات ہو رہی ہے حضرت اس کو ملاقات کی توفیق دے رہی ہے نہ پہچان پایا نہ ملاقات کے دوران سمجھ پایا حتی ملاقات سے پہلے بھی اسے نہیں پتا چل پایا کہ میں کس کی خدمت میں جا رہا ہوں ایسا انسان حتی اگر پتا بھی چل گیا وہ اس دعوے کے ساتھ لوگوں کے درمیان سے کہ میں جا رہا ہوں امام سے ملاقات کرنے اگر اس طرح سے کوئی شخص اٹھ کر گیا تو یہ جھوٹا ہے وجہ بھی میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں اگر یہ سلسلہ امام نے نہ روکا ہوتا اور امام نے اس کے لیے منع نہ فرمایا ہوتا تو پھر ایک بہت بڑی جماعت سامنے آتی کہ جو صبح و شام اس قسم کے دعوے کرتی اور پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ ان کے درمیان صحیح اور غلط کی تشخیص بہت مشکل ہو جاتی لہذا امام نے شروع ہی میں فرما دیا کہ مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرنے والے غلط ہیں بلکہ جن کو میں ملاقات کا موقع دوں گا انہیں یہ توفیق مل جائے گی کہ وہ میری خدمت میں حاصل ہو جائیں اچھلے آگا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اب ان سوالوں کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں اچھا پہلا سوال اس طرح سے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا فلسفہ ہے کہ امام موجود بھی ہیں مگر وہ سب سے ملیں گے بھی نہیں تو پھر ہم جیسے لوگ اپنی فریاد کیونکہ کچھ دل میں ایسی باتیں ہیں جو امام تک ہی ہم پہنچانا چاہتے ہیں مل بھی نہیں سکتے ہیں فریاد ہم کہاں لے کر کی جائیں اس سلسلے میں میں دو باتیں ارز کرنا چاہوں گا پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ امام کی جو اصل ضرورت ہے اس ضرورت میں لوگوں سے ملاقات شامل نہیں ہے یعنی شاید ممکن ہے کہ لوگوں سے ملاقات نہ ہو پائے لیکن اس کے باوجود امام موجود ہیں اور لوگ بظاہر ان کے ساتھ ہیں لیکن ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں یہ لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں دیکھئے روایتوں میں جو تشبیح دی گئی ہے وہ آخری امام کو جناب یوسف سے تشبیح دی گئی ہے جناب یوسف مصر کے عزیز بن چکے ہیں لوگوں کے درمیان اٹھ بیٹھ رہے ہیں سارا مصر انہیں دیکھ رہا ہے حتی ان کے بھائی ان کے قریب آ کر کھنے ہیں سگے بھائی ہیں ایک ہی والد کی اولاد ہیں وہ قریب میں آ کر کھڑے ہیں لیکن اس کے اچھا جان بھی رہے ہیں کہ یہ کون ہیں عزیز مصر ہیں اس کے باوجود نہ تو بھائیوں نے پہچانا نہ اس قوم نے پہچانا نہ امت نے پہچانا کسی کو بھی ان کی شناخت نہیں ہے یہی تشبیح دی گئی ہے آخری امام کے لیے کہ آپ لوگوں کے درمیان تشریف لاتے ہیں لوگ انہیں دیکھتے ہیں نگاہیں لوگوں کی امام تک پہنچتی ہیں لیکن صرف امام کو انہیں دیکھا ہے امام کو پہچانا نہیں ہے خاص طور سے موسم حج میں جو بعض روایتوں میں بڑی تاقید وارد ہوئی ہے کہ حج کے موسم میں امام تشریف لاتے ہیں اور یہ حج کے موقع پر بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے درمیان امام ہوتے ہیں امام کو وہ دیکھتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے شخصیت کو نہیں پہچانتے امام کو وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ایک اور میں مثال دوں جس طرح سے بعض ایم اتھار کے دور میں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو حتی امام کو مانتے بھی ہیں امام کی معرفت حاصل کرنا بھی چاہتے تھے مدینہ طیبہ آئے ملاقات ہوئی لیکن نہیں پہچان پائے مکہ معظمہ میں دیکھا امام کو انہوں نے دیکھا لیکن نہیں پہچان پائے ٹھیک اسی طرح سے جب کل ایم اتھار کے ساتھ تھا ٹھیک اسی طرح سے آج بھی ہے امام معصوم کی بارگاہ میں بہت سے لوگ پہنچتے ہیں مثلاً میدان عرفات میں دعا کے موقع پر بہتوں کی نگاہیں امام تک پہنچیں لیکن انہوں نے پہچانا نہیں اور اسی لیے بعض روایتوں میں یہ بات کے بارے میں اشارہ ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر آقا ظہور فرمائیں گے بہت سے ایسے چاہنے والے ہیں جو دیکھنے کے بعد کہیں گے اچھا آپ آپ کو تو میں نے فلا موقع پر دیکھا تھا آپ کو تو فلا موقع پر مدد کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا اور اس ایک آخری لفظ اگر آپ نے غور کیا ہو کہ فلا مشکل میں آپ میری مدد فرما رہے تھے میں نے دیکھا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ کا دل ٹوٹ گیا جب آپ پریشان ہیں مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں سختیوں کا حجوم ہے اس موقع کے اوپر جب آپ کے دل نے یہ چاہا کہ اپنے امام سے مراقعات کریں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری ملاقات نہیں ہوئی اینے ممکن ہے کہ آپ کی مشکل کو جس نے آکر حل کیا وہ شخصیت آخری امام کی تھی ہم نہیں پہچان پائے کیا پتا کہ یہ خود امام یا امام کا کوئی نمائندہ یا امام کا کوئی سفیر اس نے آکر انسان کی مدد کی اینے ممکن ہے اور اسی لیے مشکلات میں گھر جانے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آقا اور مولا سے توصل کریں وجہ یہی ہے ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم امام تک خود کو پہنچا سکیں لیکن ان کے پاس اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہمیں اپنی خدمت میں شرف پخش سکیں ہم ان کی خدمت میں پہنچ سکیں چلی اگر بہت شکریہ عادہ کرتے ہیں تو ناظرین دیکھئے اب ایک سوال تو یہ بھی ہے جسے ہم انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پیش کریں گے دھورہ دیتے ہیں اس کو کہ آخر امام فقط علماء سے ملتے ہیں یا دیگر اور بھی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جونکہ وقت ہے ایک اپیسوڈ میں ایک شخصیت کے سلسلے سے بھی گفتگو ہونا ہے تو جناب مقدس اردبیری رحمت اللہ علیہ کی سلسلے سے آپ اس زاویے سے بیان کیجئے کہ ان کی امام سے ملاقات کس موقع پر ہوئی کیوں ہوئی میں اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں یہ بات ارز کروں کہ ہم کو یہ تاقیدن ہم سے کہا گیا ہے کہ امام سے ملاقات کے لیے دعا کرو مثلا جس موقع کے اوپر صبح جمعہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا سخت ہے کہ ہم پوری دنیا کو تو دیکھیں لیکن جو مرکز کائنات ہے اسی شخصیت تک نظر نہ پہنچے یا مثلا دعا احد میں یہ جملہ کہتے ہیں ہم لوگ کہ امام کی زیارت کا شرف ہمیں پروردگار عطا کر دے اس سے پتا چلتا ہے کہ امام سے ملنا امام کی زیارت کرنا امام کی خدمت میں پہنچنا یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف بیان کیا گیا ہو بلکہ اس کے لیے دعا کرنے کی بھی تاقید وارد ہوئی ہے جہاں تک آپ نے ذکر کیا علماء کا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں مقدس اردبیلی علی رحمت و رضوان تک آ رہا ہوں لیکن جس کے دل میں جتنا زیادہ دعا کے موقع پر جذبہ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس نے دعا کی ہے کس جذبے کے ساتھ دعا کی ہے شخصیت جتنی عظیم ہے اتنی ہی عظیم اس کی زبان ہوگی آپ نے جس شخصیت کا نام لیا ہے ان کا ٹائٹل ہی مقدس ہے مقدس ان کا نام نہیں ہے یہ ان کا لقب ہے ٹائٹل ہے اب آپ ذرا سوچئے کہ ایک انسان اپنے تقوی پرہزگاری خدا کی معرفت کی بنا پر اتنا زیادہ محترم ہو گیا کہ ساری دنیا اس کو مقدس کہہ رہی ہو جبکہ نام نہیں ہے جبکہ نام پیدائشی نہیں ہے ان کا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اب ایسی شخصیت جب امام سے ملاقات اور امام کی زیارت کے لیے دعا کرے تو پھر اس کا اپنا اثر ہے متعدد واقعات ہیں امام سے ملاقات کے موقع پر جو ان کے جذبات تھے ان کے جو احساسات تھے مثلا ایک واقعہ میں آج ارز کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کس طرح سے انہوں نے امام سے ملاقات کی اور کیا کیا مراحل تیہ کیے لیکن اس سے پہلے میں ذرا سا آپ کی شخصیت کے بارے میں ایک چھوٹی سی روشنی ڈال دوں کچھ مختصر سی تاکہ پتا چل جائے کہ کس زمانے کی شخصیت ہیں آپ نو سو تیران نبے ہجری قمری یعنی تقریباً آج سے پانس سو سال کے آس پاس مجلسی علیہ رحمت و الرزوان جنہوں نے بحار الانوار لکھی ہے ان سے پہلے کی شخصیت ہیں یہ اور بڑی جلیل القدر شخصیت سمجھے جاتے تھے اتنی جلیل القدر شخصیت ہیں کہ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمت و الرزوان نے بحار الانوار میں یہ لکھا ہے کہ سابقین اور آج تک کے علماء کے درمیان ان کا جملہ ہے آج تک کے علماء کے درمیان میں نے ایسا با تقدس اور با تقوی عالم نہیں دیکھا ہے مقدس ارتبیلی کی کے لیے اتنا بڑا جملہ لکھا ہے بہت بڑی بات ہے خود علامہ ملیسی کم رتبہ نہیں رکھتے وہ کسی کی تعریف میں اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں اس کے معنی ہے کہ واقعاً وہ شخصیت بہت عظیم شخصیت ہیں آپ کو محقق ارتبیلی بھی کہا جاتا ہے اور مقدس ارتبیلی بھی لیکن سب سے زیادہ جو آپ فیمس ہوئے وہ اسی مقدس ٹائٹیل کے ذریعے سے احمد نام ہے والد ماجد ان کے محمد ہیں اور ان کا بھی یعنی ان کے والد محمد کی زندگی بھی بے پناہ پاک و صاف زندگی گزری ہے حتی میں ایک چھوٹی سی بات ارز کروں کہ انہوں نے بغیر اجازت کے جبکہ بہت زیادہ مشکل مسئلہ نہیں تھا ان کے کھیت میں پانی کے ذریعے سے بہت کے آنے والے ایک سیپ کو کھا لیا تھا اس کی اجازت لینے کے لیے جس کا آدھا حصہ تو خود اردبیل میں جو اس کا مالک تھا اس نے اجازت دی دوسرے آدھے حصے کی اجازت لینے کے لیے اردبیل سے نجف تک آئے تھے یہ آج کے دور کی مسافت نہیں ہے آج سے پانچ سو سال پہلے اس زمانے میں سفر تیہ کرنے میں مہینوں لگ جاتے تھے ایک طرف ایران دوسرے طرف ایراک ایراک نجف اشرف اردبیل ایران میں ہے اتنا لمبا سفر کس لیے صرف آدھے سیب کی اجازت لینے کے لیے اتنے مقدس تھے ان کے والد اب ظاہر ہے کہ ایسے والد کی پروریش ایسے والد کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جناب احمد بن محمد اردبیلی اور آپ ایک بڑی عظیم خاصیت آپ کی یہ بھی تھی آپ کی جس زمانے میں نجف اشرف یہ شہید اول اور شہید ثانی ان سب شخصیتوں نے اس نجف اشرف کو ایک عظیم رونق عطا کی ہے لیکن مقدس اردبیلی کا وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں اس نجف اشرف کوئی خاص رونق ملی اور دنیا سے لوگ سمٹ کے نجف اشرف آنے لگ گئے تھے اور اس کی ایک وجہ تھی دیکھیں جب شخصیت بڑی ہوتی ہے جی تو پھر اس کی بنا پر ادارے یا حوزات علمیاں یا سینٹرز انہیں بھی رونق ملنے لگتی ہے مقدس اردبیلی کی شخصیت کا یہ عالم تھا کہ ان کی بنا پر پوری دنیا سے علماء آنے لگ گئے نجف اشرف اور پھر یہ نجف اشرف مرکز علم پہلے سے بھی تھا لیکن ذرا بیچ میں اس کی رونق گھٹ گئی تھی مقدس اردبیلی کی آجانے کے بعد اس میں ایک عجیب رونق ایک عجیب وخار پیدا ہو گیا تھا یہ زمانہ ایران میں اس زمانے میں صفوی حکومت تھی تہمہ سب کی یہ وہ تہمہ سب یہ وہ انسان تھا کہ جو شیعہ بھی تھا اور شیعوں کا بہت خیال بھی کرتا تھا مقدس اردبیلی کا ایک بہت بڑا رول ہے اس شیعہ ایڈمیسٹیٹر کو دین مبین اہل بیت اتحار کے ساتھ حکومت چلانے میں گائیڈ کرنے میں لیکن ایک بہت بڑا کمال تھا سارا گائیڈنس آپ کا تھا لیکن ذرا بھی پولیٹکس میں آپ کیا انٹرفیر نہیں تھا یہ کہا آپ کی انفرادیت تھی آپ نے اپنے کو اس چیز سے محفوظ رکھا تھا اور پوری طرح سے اس بات پر نظر تھی کہ مسلمانوں میں عدالت ہونی چاہیے مسلمانوں میں سب کو برابری سے دیکھا جائے مسلک کی بنا پر کسی کے ساتھ امتیاز نہ ہو کہ کسی پر ظلم شمار ہو یہ ساری جو حکومت کی خاصیتیں پیدا ہوئیں وہ صرف مقدس اردبیلی کی بنا پر لہٰذا میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گا جب حاکم کی اصلاح ایک نیک اور اللہ والا عالم کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے تو حکومت بھی عادلانہ حکومت ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ صفوی حکومت کے دور میں سارے مسلک سکون اتمنان کے ساتھ اپنی نمازیں یہ ایک رول مارڈل گورنمنٹ ہے جو ساری دنیا کے لیے ہونی چاہیے کہ حکومت ایک ظاہر ہے کہ حاکم کا کوئی نہ کوئی ایک مذہب تو ہوگا لیکن اس حکومت میں زندگی گزارنے والے تمام افراد سکون آرام سے زندگی گزارنے یہ اصل اسلام کا درس ہے مرہوم مقدس اردبیلی آپ کے بارے میں ملتا ہے آپ کے ایک شاگرت ہیں سید میر علام تفرشی جن کو امیر علام کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بڑے نیک شاگر تھے مرہوم مقدس اردبیلی کے اور اکثر مرہوم مقدس اردبیلی کے ساتھ رہی ہیں ان کا یہ بیان کہ ایک دن میں رات کے موقع پر سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں موجود تھا اچھی خاصی رات گزر چکی تھی نصف شب کے بعد کا واقعہ ہے یعنی اب نماز سبو کا وقت قریب آ رہا تھا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اچھا اس زمانے میں حرم کا دروازہ بند ہو جاتا تھا یہ حرم کے اس دروازے کے پاس موجود تھے جو بند ہو چکا تھا اور توصل کر رہے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام سے جو نے اچانک دیکھا کہ ایک شخصیت آئی دروازے کے اوپر ٹھہری اور خود بخود دروازہ کھل گیا اچھا اور پھر وہ اندر داخل ہوئے اندر داخل ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں سن رہا تھا بہت ہی خاموشی کے ساتھ سرگوشی ہو رہی تھی بڑی آہستگی کے ساتھ کہ مجھے الفاظ کی بس محسوس ہو رہا تھا لفظیں کیاتی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کے بعد اب جب وہ باہر نکلے تو میں نے دیکھا رہے یہ تو میرے استاد ہے اور اب تو بہترین موقع تھا اچھا ایک خوف اور بھی تھا آپ ذرا سوچیں آج کے دور میں بھی بارہ بجے رات کے بعد اگر کوئی سڑکوں کے اوپر نکل پڑے تو ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی حملہ آور نہ ہو جائے کوئی جانور نہ حملہ کر بیٹھے ایک خوف کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چلا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مشکل میں آن پڑھیں کوئی ضرورت آن پڑھیں کوئی دشمن میں نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے پاس سے گزر گئے اچھا اور پورے نجف کے راستوں کو طے کرتے ہوئے نجف کے بورڈر تک آ گئے اور یہ میر اللام پیچھے پیچھے چل لیں یعنی چھپکے تھے کہ ان کو خبر نہیں ان کو نہیں خبر ہے اچھی بار ٹھیک البتہ ظاہر ہے کہ وہ شخصیت اتنی عظیم دیکھیئے یہاں پر دو باتیں میں واضح کر دوں شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے اتنی عظیم شخصیت کہ جو جا رہے ہیں اپنے امام سے ملاقات کرنے انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ پیچھے کون آ رہا ہے ایسا نہیں ہے جب انسان کسی بڑے مقدس اور محترم مقصد کو لے کے آگے بڑھتا ہے تو معمولاً ان چھوٹی موٹی چیزوں پر اس کی نظر نہیں ہوتی چاہے تو اس کے اختیار میں اس کی نظر ہو سکتی ہے لیکن اب چونکہ وہ آگے کی طرف جا رہی ہیں ایک مقصد لے کر شہر سے نکلے اور اب جب شہر سے باہر نکلے تو اب یہ اور زیادہ خوف زدہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سہرہ میں کوئی حملہ آور ہو جائے اور زیادہ مستعدی کے ساتھ اپنے استاد کے پیچھے پیچھے بڑی خاموشی کے ساتھ چل رہی ہیں یہاں تک کہ یہ شہرِ کوفہ میں داخل ہوئے شہرِ کوفہ میں مسجدِ کوفہ کے اندر آئے مسجدِ کوفہ بھی بند ہے اس کے باوجود یہ اندر داخل ہوئے دروازہ کھلا اندر آئے وہ بقام کے جس کو مقام و ضربتِ علیین کہا جاتا ہے کہ سرکارِ امیر المؤمنین کو جہاں پر شہید کیا گیا تھا سرِ اقدس پہ ضربت لگی تھی وہاں تک دیکھا کہ میرے استاد پہنچ چکے ہیں اور اب یہ اتنا فاصلہ تھا اس کے معنی یہ کہ یہ ابھی مسجدِ کوفہ کے اندر یا تو داخل نہیں ہوئے یا اس جگہ تک یہ میر علام نہیں پہنچے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہاں تک پہنچے کچھ وقت گزرا اور اس کے بعد یہ واپس پلٹے اب جب واپس پلٹے واپس اب شہرِ نجف آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ اب اپنے گھر جانا ہے راستے میں مسجدِ حنانہ ایک مسجد ہے اگر آپ نے دیکھا کوفے اور نجف کے درمیان اس مسجد کے قریب پہنچے ہی تھے کہ میر علام کو کچھ ایسا وقت صرفہ ہوا چھیک آئی اب جیسے ہی آواز پیدا ہوئی مقدسِ اردبینی نے گھوم کے دیکھا کون کہا میں آپ کا شاگرد کہا کب سے تم میرے ساتھ ہو اچھا دی اب متوجہ ہوئے ماحول پر انسان کی پھر نظر نہیں ہوتی کب سے تم میرے ساتھ ہو کہا سرکار جس موقع کے اوپر آپ حرمِ امیرِ مومنین سے نکلے تھے میں تب سے آپ کے ساتھ ہوں کہا اچھا اس وقت سے تم میرے ساتھ ہو کہا حضور میں آپ کے ساتھ ہوں اب ان کو موقع ملا ظاہر ہے کہ بہت قریبی شاگرد تھے استاد بتائیے کہ اصل بات کیا تھی کوئی آدھی رات کے بعد مسجدِ کوفہ جاتا ہے کوئی آدھی رات کو امیرِ مومنین کے حرم میں سیدھا آئے اور دروازے بھی کھل جائیں جاتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا کبھی کیا واقعہ کیا تھا مقدسِ اردبینی نے فرمایا اچھا مقدس واقعہ مقدس ہے میں یہاں پر رکھ کر کرنا چاہوں گا مقدسِ اردبینی کا عالم یہ تھا کہ جس موقع کے اوپر آپ رات پہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے آپ نے زمانے میں کوئی ہوتا تھا کوئی میں اب جو ڈول ڈالا اس ڈول کو جب کھینچا تو اس میں سونے چاندی نکلے انہوں نے فوراں اس کو پھینک دیا اور آوازی کے پروردگار مجھے تیری عبادت کرنے کے لیے سونا چاندی نہیں وضو کا پانی چاہیے یہ ہے مقدس کا تقوی ایسی شخصیت اب مقدسِ اردبینی تو عجیب مخمسے میں ہیں شاگرد کو بتا بھی نہیں سکتے اس لیے کہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس واقعے میں لوگوں کو بتانے کی اجازت نہیں ہے شاگرد ہے کہ اسرار کر رہا ہے کہ مجھے آپ بتائیے نتیجے میں مقدسِ اردبینی نے ایک وعدہ لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنی زبان بند رکھنا اس معاملے میں کسی سے اس واقعے کو نقل نہیں کرنا ٹھیک مقدسِ اردبینی سے جب شاگرد نے وعدہ اسی لیے واقعہ مقدسِ اردبینی کے بات سامنے آیا ہے مقدسِ اردبینی نے بتایا کہ رات میں میں بیٹھا ہوا کسی شرعی اور فقی مسئلے کو حل کر رہا تھا مجھ سے وہ حل نہیں ہو پایا میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سرکارِ امیر المؤمنین جو باب شہرِ علم ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا مولا سے میں نے جا کر درخواست کی کہ مولا مسئلہ حل کر دیجئے مولا نے اس موقع کے بار فرمایا کہ تمہارے زمانے کے امام اس وقت مسجدِ کوفہ میں موجود ہیں جاؤ اپنے مسئلے کا حل اپنے امام سے دریافت ہے ایسی شخصیت کی قبر میں سوئے ہوئے امام بھی جواب دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں جنابِ مقدسِ اردبینی کو اور اسی سے پتا چلتا ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار چاہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام سے انسان کا رابطہ مضبوط ہو ورنہ امیر المؤمنین کے لئے تو ایک چشم زدان میں مسئلہ حل کر دینے کے لئے موقع تھا بلکل کوئی مشکلی نہیں تھی لیکن نئی نجف سے کوفے تک بھیجا کہ جاؤ میرا بیٹا تمہارے زمانے کا امام موجود ہے اس سے دریافت کرو نکلے کہا کہ میں آیا مزیدِ کوفہ پہنچا میں نے اپنے آقا اور مولا کی خدمت پہ پہنچ کے اپنا سوال پیش کیا مولا سے جواب لے کر اب میں نجف واپس آ رہا ہوں آپ متوجہ ہوئے یعنی اس کے معنی ہے کہ جب انسان مشکلات میں گھر جائے سختیاں ہوں مسئیبتوں کا حجوم ہو امام اس کی مدد کرتے ہیں لیکن دیکھئے ایک چیز بڑی اہم ہوتی ہے کوئی بھی رابطہ کوئی بھی تعلقات قائم کرنے کے ذریعے ایک طرفہ نہیں ہوتا دونوں طرف برابر سے ہونا چاہیے امام ملنے پر راضی ہیں ہم کو کتنا ملنے کا شوق ہے ہمارے اندر کتنی آرزو ہے ہم اپنی بات کس انداز میں پیش کر رہے ہیں یہ بہت اہم ہوتا ہے اور اسی لیے جن شخصیتوں نے امام سے ملاقات کی ہے یا ملاقات کے درمیان ان کو پتا چلا کہ یہ امام ہے یا ملاقات کے بعد پتا چلا یا جیسے میں نے ابھی یہی واقعہ عرض کیا خود امیر المؤمنین نے وہاں پر بھیجا تب انسان کے لیے ممکن ہوا کہ جا کر اپنے امام سے ملاقات کریں کسی طرح کا دعویٰ کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا نہیں ہوتا حالانکہ درمیان گفتگو آپ نے کئی دفعہ کچھ اشارے کیے کہ مقدس اردویلی رحمت اللہ علیہ کیا کیا کوالٹیز تھی ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام ختم ہو رہا مختصر کچھ اور ایسی وجوہات کہ آخر کیا ان کے اندر ایسی اور بھی خاصیت تھی کہ آپ کی امام سے ملاقات ہو گئی دیکھیں ایک یہ سوال آپ کا بہت پیارہ ہے بہت امدہ ہے لیکن اس کا ایک کوئی کلی جواب تو دیا جا سکتا ہے مجموعی طور پر جواب دیا جا سکتا ہے لیکن وہ اصل وجہ کہ جس کی بنا پر امام نے ملاقات کی ہے وہ وجہ امام نے یا خود مقدس اردویلی نے بیان نہیں کی ہے جہاں تک مقدس اردویلی کی شخصیت ان کا کریکٹر ان کا کردار وہ تو بے پناہ عظیم ہے آپ کی شخصیت کے وہ نمائع پہلو ہیں جن میں تقوی دکھائی دیتا ہے جن میں پرہزگاری دکھائی دیتی ہے خود آپ کے گھر کے رہن سہن کا انداز آپ کی اولاد آپ کی زندگی میں ارز کروں گا اگر یہ گفتگو آئے گی کسی موقع پر میں ارز کروں گا کہ امام نے اپنی ملاقات کے لیے کیا شرط لگائی ہے وہ شرطیں اگر آپ غور کیجئے جو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بات آئے گی وہ شرطیں جو امام نے بیان فرمائی ہیں اگر مجسم شکل میں کہیں پر دیکھنی ہیں تو جناب مقدس ارزبیلی کو دیکھنا ہوگا تقوی ہے اللہ کا خوف ہے لوگوں کے حقوق کی ریائت ہے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا یہ ساری چیزیں جو امام نے بیان فرمائی ہیں وہ سب آپ کے اندر پائی جاتی تھیں اور اسی بنا پر امام نے آپ کو اپنی ملاقات کا اور اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا تھا چلی اگر بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں دل تو نہیں چاہ رہا ہے کہ یہ اس پروگرام کو ختم کیا جائے گفتگو ہی ایسی دلچسپ ہے لیکن ایک سوال کا جواب ہم چاہتے ہیں آخر آخر میں آپ دے دیجئے کہ کیا آج کے اس دور میں یہ possible ہے کہ کوئی امام سے ملاقات کر لے دیکھئے زمانہ اور حالات اور موقع شاید ممکن ہے کہ ہم کو لگ رہا ہو کہ گزشتہ زمانے کی بنیزبت آج کے زمانے میں یہ چیز possible نہیں ہے لیکن ہر زمانے میں یہ چیز ممکن ہے اور آج بھی امام سے ملاقات کے لیے واقعات بھی ملتے ہیں اور آج بھی لوگ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر اپنے آقا اور بولا کی خدمت پر حاضر ہو رہے ہیں مثلاً مزید سامرہ ہے مثلاً مزید جمکران کا بھی تذکرہ ملتا ہے اس طرح کے بہت سے مقامات ہیں ہمارے علماء حتی عوام میں سے بھی بعض ایسے افراد جن کی ملاقات آقا اور مولا سے ہوئی ہے یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ زمانہ بدل جانے کے باوجود امام سے ملاقات کے لیے انسان کے لیے گنجائش موجود ہے لیکن شرط وہی ہے جن شرطوں کو امام نے ملاقات کے لیے قرار دیا ہے ان شرطوں کو اپنے اندر انسان زندہ کرے ان شرطوں کے اوپر پورا اترے امام ملاقات ضرور فرمائیں گے بس ایک چیز جو آخر میں میں کہنا چاہوں گا امام سے ملاقات ہوگی لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان پہچان کر ملاقات کرے شناخت ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے بہت سے بزرگان بہت سے علماء جن کو ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں ان کی خدمت پہ پہنچتے ہیں ہم نہیں پہچان پاتے ضروری نہیں کہ جن کو ہم نے نہیں پہچانا وہ شخصیت عظیم الشان نہ ہو وہ سکتا ہے کہ بہت عظیم شخصیت ہو اور اسی طرح سے جن سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے این ممکن ہے کہ وہ ہمارے آقا اور مولا ہوں سرکار ولی عاصل ہوں جلاللہ تعالی فرجو الشریف ہمیں ان کی خدمت پہ پہنچنے کا موقع اور سعادت ملی ہے بس ہماری نصیب ہماری قسمت نہیں ہے کہ ہم جس موقع کے اوپر ملاقات کر رہی ہوں آقا کے چہرے پر نور پہ نظر پڑھتے ہی پتا چل جائے کہ یہی جناب صدیقہ طاہرہ کے وارث اور اس دنیا کو نجات دلانے والی شخصیت ہیں ملاقات ہونا یقیناً سب کے لیے ممکن ہے لیکن امام کو پہچان دینا یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے چلی آگا بہت بہت ہم شکریہ عادہ کرتے ہیں تو ناظرین دیکھیں وقت زیادہ ضرور ہو گیا ہے لیکن یہ دلچسپ گفتگو کا سفر انشاءاللہ کل اپیسوڈ میں ہم پھر سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ آیت اللہ مراشی نجفی رحمت اللہ علیہ کی سلسلے سے ہم گفتگو کریں گے اور آگا نے جو اشارہ کیا بار بار کی امام سے ملاقات کی جو شرائط ہیں وہ انشاءاللہ جو اگلا اپیسوڈ ہوگا وہ یہی سے ہم شروع کریں گے اور پھر اس شخصیت کی سلسلے سے گفتگو کریں گے کہ امام سے ملاقات کیسے ہوئی آپ کے اندر کیا کیا کوالٹیز تھیں اور اس کے علاوہ پھر وہی ہم پوچھیں گے کیا صرف علماء سے ملتے ہیں یا دیگر لوگوں سے بھی ملے ہیں کچھ اس کا بھی ذکر اور بھی بہت سی باتیں امام سے جو تعلق رکھتی ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ ایک سلسلہ ہے جو کافی شخصیتیں ہیں بہت سی جن کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو جاننے کو ملے گا تو فلحال اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ